اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور آج جس موضوع پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا وہ ہے پروسٹریٹ کلانگ میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں اور میں کاؤزٹ آف فیزیشنس انسرجنس کا فیلو ہوں میری خواہش ہوگی کہ آج کے موضوع پہ جانے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور مفید ویڈیوز لاسکوں گا آج کے موضوع کے لئے مجھے اس بورڈ کی ضرورت پڑی ہے تاکہ میں آپ کو بہتر طور پہ سمجھا سکوں کہ پروسٹریٹ گلانڈ ہوتا کیا ہے یاد رکھیں پروسٹریٹ گلانڈ صرف مردوں میں ہوتا ہے خواتین میں پروسٹریٹ گلانڈ نہیں ہوتا اب جس وجہ سے مجھے اس بورڈ کی ضرورت پڑی ہے میں اس کی طرف آتا ہوں ہمارے جسم میں دو گردے ہوتے ہیں یہ گردے ہیں فرض مال یہ لوگیہ کی شفکل کے دو ودود ہیں جو آپ کی کمر کے اس جگہ پہ دونوں طرف موجود ہیں ان کو ہم انگلیش میں کیڈنیز اور اردیوں میں گردے کہتے ہیں ان گردوں سے دو پائپس آ رہی ہوتی ہیں جن کو ہم یوریٹر کہتے ہیں یہ دو پائپس ہیں اور یہ گردے ہیں جو شاید آپ کو بہتر طور پر یہاں نظر آ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایک ڈراؤ کر کے دکھایا ہے یہ گردہ ہے یہ بھی ایک گردہ ہے اور یہ پائپس ہیں یہ دونوں جا کے خالی ہوتے ہیں ایک مسانے میں جس کو ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں یورینری بلیڈر وہ تھیلی ہے یہ جو میں نے ڈراؤ کی ہے یہ وہ تھیلی ہے جس میں جب پشاب تقریباً ایک گلاس جتنا بھر جائے تو آپ کو پشاب کی حاجت نیسوس ہوتی ہے آپ کی سوہولت کے لیے میں نے اس کو کلوز اپ میں دیا ہے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے یہ دو گردے ہیں کیڈنیز اس کو لیفٹ کہا دیتے ہیں اور اس کو رائٹ یا اگر میں اردو میں لکھوں تو یہ گردہ ہے آپ کا گردے سے یہ پائپس نیچے جا رہی ہیں جو آپ کو جا کے ایک تھیلی میں خالی ہوتی ہے جس کو ہم یورینری بلیڈر کہتے ہیں اب اس یورینری بلیڈر کے نیچے یہاں پہ مردوں میں خواتین میں نہیں صرف مردوں میں ایک غدود ہوتا ہے اس جگہ پہ میں آپ کو تھوڑا نیچے کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ سکے آپ کے پشاب کی نلکی یہاں سے نکلتی ہے مردوں میں اور یہ ایمٹی ہوتی ہے آگے چل کے مردوں میں پشاب کی نالی بہت لمبی ہوتی ہے اسی لیے یہ پینس سے ہوتی ہوئی آگے تک یہاں جا کے خالی ہوگی اور یہ غدود آپ کے مسانے کے نیچے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پروسٹیٹ یا اگر میں واضح طور پہ اس جگہ پہ لکھوں تو یہ پی آر او ایس ٹی ای ٹی ای پروسٹیٹ یہ پروسٹیٹ کا غدود ہوتا ہے جو یہاں پہ ہوتا ہے اس کا جو نارمل سائز ہے وہ تقریبا 20 سے 25 گرام تک ہوتا ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اکھروٹ کے سائز کا گلینڈ ہے جو آپ کے مسانے کی پھیلی جس میں پشاب سٹور ہوتا ہے تو اس کے نیچے یہ پایا جاتا ہے اس کو ہم پروسٹیٹ کہتے ہیں پروسٹیٹ کا فنکشن کیا ہوتا ہے پروسٹیٹ کا فنکشن یہ ہے کہ یہ بسیکلی جو آپ کی منی کا فلویڈ ہے اس کو نورش کرنے کے لیے یا سپرمز کو غزائیت اور سپرمز کو پانی پروائیڈ کرنے کے لیے جس میں وہ تیر کے آگے تک جاتے ہیں وہ کام پروسٹیٹ کا ہے تو پروسٹیٹ ہر مرد میں ہوتا ہے اور پروسٹیٹ ہونا کوئی بری بات نہیں بلکہ اچھی چیز ہے پروسٹیٹ کے پروبلمز کیا ہو سکتے ہیں اور کس ایج میں جا کے ہوتے ہیں میرے پاس بہت سے نوجوان آتے ہیں جو صرف یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روک صاحب مجھے لگتا ہے میں نے نیٹ سے پڑا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی پروسٹیٹ کا ایشو ہے تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ پروسٹیٹ کے عام طور پر مسائل پچاس سال کے بعد سے شروع ہوتے ہیں پچاس سال سے پہلے نہیں عام طور پر شروع ہوتے ہیں اور یہ بھی کوئی کرٹیریہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا آلٹرساؤن میں پروسٹیٹ کا سائز بڑا ہے تو آپ کو یقیناً آپریشن کی یا کسی دوائی کی ضرورت ہے یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پروسٹیٹ بڑا ہونے کی وجہ سے مسائل درپیش ہو اور وہ کن لوگوں کو ہوتے ہیں عام طور پر وہ بزرگ لوگوں کو ہوتے ہیں جن کی عمر پچاس سال سے اوپر ہوتی ہے تو پچاس سال سے اوپر کے لوگوں کو پروسٹیٹ کے مسائل ہو سکتے ہیں اگر ان کا پروسٹیٹ رکاوٹ کر رہا ہے اب جس طرح کہ میں نے آپ کو یہ دکھایا یہ پروسٹیٹ اگر بڑا ہو جائے تو وہ اس کو دبائے گا اس نلکی کو پشاب کی نلکی کو دبائے گا اور سنگ ٹائنگز بلیڈر کے اندر بھی چلا جائے گا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پشاب کرنے میں پرابلم ہوتی ہے پشاب کو خارج کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے پشاب آپ کا باقی اندر رہ جاتا ہے پشاب کی حاجت بار بار ہوتی ہے رات کو آپ کو پشاب کے لیے اٹھنا پڑتا ہے آپ کو جب پشاب آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے جا کے پشاب کرلوں مجھ سے روکا نہیں جاتا اسی طریقے سے پشاب کئی دفعہ آپ کا کپڑوں میں نکل جاتا ہے اسی طریقے سے جب آپ پشاب کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ کی دھار پشاب کی بھی کمزور ہوتی ہے اور سمٹائنگز آپ زور لگاتے ہیں لیکن پشاب نکل نہیں پاتا جو ایک خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ سمٹائنگز پشاب رک جاتا ہے اور اس کے ہمیں ایمرجنسی میں علاج کرنا پڑتا ہے نلکی ڈالنی پڑتی ہے تاکہ آپ کا پشاب خارج کیا جا سکے اگر یہ پروسٹیٹ بہت عرصے تک بڑا رہا اور آپ نے اس کی علامات کو اگنور کر دیا آپ نے کہا یہ چل رہا ہے اسو چلتا رہے گا اور آپ کا جو پشاب ہے وہ مسلسل اس تھیلی میں رک رہا ہے اور باہر نہیں آ رہا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دباؤ گردوں پر پڑتا ہے کیونکہ گردیں پوری طرح خالی ہو ہی نہیں پاتے تو اس کا دباؤ گردوں پر پڑتا ہے اور جس کا نتیجہ ہمارے پاس پیشنٹ کی صورت میں آتا ہے جو کرانک ریٹینشن میں ہیں پیشنٹ اور ان کا جو مسانہ ہے یورنری بلیڈر وہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ تقریباً ایک لیٹر پانی کا بھی یا ایک لیٹر پشاپ کا بھی ان کو پتا نہیں چلتا کہ ان کو اندر پڑا ہوا ہے سو ان علامات کو جانچنا اور ان علامات کے سلسلے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے اگر آپ کو یہ علامات جو میں نے منچن کی ہیں ہیں اگر آپ کو فریکونسی جلدی جا رہے ہیں پشاپ کے لیے آپ سے پشاپ کنٹرول نہیں ہو رہا آپ کو پشاپ کپروں میں نکل رہا ہے پشاپ کے لیے آپ کو زور لگانا پڑ رہا ہے پشاپ کی دھار کمزور ہے یہ تمام چیزیں اگر آپ کو ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس پرابلی جانا پڑے گا اور اپنا علاج کروانا پڑے گا اب پشاپ کیلئے ٹیسٹ کون کون سے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا میرے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ